یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میرا موبائل میں نجاست لگ گئی تھی گہری نجاست تھی یعنی پاکنن لگ گیا تھا جسے میں نے پانی سے بہایا تو جب بہا رہا تھا پانی سے تو اسپکر کے سراخ میں چلا گیا وہ پانی لیکن یہ تو بہا رہا تھا تو اب تو وہ پانی پاک گیا یا نا پاک لیکن میرے خیل سے نا پاک ہی گیا ہے کیونکہ میں پانی بہا رہا تھا تو جو اسپکر کے اندر پانی جو گیا تو اب کیا کیا جائے کیا وہ موبائل پاک رہے گا یا نا پاک اسپکر پاک رہے گا یا نا پاک اس کو زیب میں رکھ کر نماز پڑھیں گے یا نہیں اور وہ اسپکر میں جو پانی گیا اگر ناپاک ہے تو اس میں اگر کوئی پاک پانی دوبارہ چلا گیا اور وہ دوبارہ نکلا اس کے ساتھ وہ پانی تو اب کیا حکم ہوگا سلمہ اگر موبائل کے اندر خاص طور سے سپیکر کے اندر صرف پانی گیا ہے نا موبائل کے اندر تو کسی بھی موبائل والے سے کھلوا کر جو ہے نا وہ سپیکر بدلوائے جا سکتا ہے اگر اسے دھونا پوسیبل نہیں ہے اور اگر موبائل والا اس کو کھول کے دھو دے یعنی سپیکر کو صرف یا صاف کر دے اور یا پھر آپ اس کو سکھا دے تو واپس کام جو ہے نا وہ کرنے لگے گا اسی طریقے سے موبائل کی جو پلیٹ ہوتی ہے سرکیٹ جس کو بولتے ہیں یا الیکٹرونک پارٹ کے جو سرکیٹ ہوتے ہیں اگر اس کو بھی نکال کر کھولنا پوسیبل ہے موبائل کے تو اس کو دھونا پوسیبل ہے تو اس کو دھویا جا سکتا ہے اور وہ دھونے سے خراب ہوتی نہیں ہے اکثر چیزیں اگر اس کو سکھا لیا جائے نا اچھے سے دھوپ میں بہت اچھے سے اگر سوک جائے دھونے کے بعد تو وہ صحیح کام کرتی ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اگر پھر بھی اس کو کھلوانا ممکن نہیں ہے تو پھر نماز کے وقت میں اس کو جو ہے نا وہ دور رکھیں یعنی جیب سے جو ہے نا نکال کے رکھیں نماز کے حالت میں اور باقی رہا کہ اس کا استعمال کرنا تو وہ پہلی ویڈیو میں بتایا ہے وہ ہو سکتا ہے تو دونوں باتیں ہو سکتے ہیں اس کو کھلوا کے سپیکر کو بدلوائے جا سکتا ہے اس کو دھونا پوسیبل دلوائے جا سکتا ہے صاف کر کے کسی طریقے سے صاف بھی کیا جا سکتا ہے کھلنے کے بعد اور ورنہ ایسی استعمال کریں تو پھر نماز سے جو ہے وہ پرہیز کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا